ہیلو گائز میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں انٹلیجن ٹریننگ اکیڈمی پر جیسا کہ ہم ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکے ہیں دیکھ چکے ہیں کہ ہم پرسینٹیج کے بارے میں سیکھ رہی تھے ٹھیک ہے پرسینٹیج اسی کو کنٹینیو آگے کرتے جاتے ہیں اور جو کچھ کوششن رہ رہے تھے اس کو ہم آگے سیکھتے ہیں جیسا کہ آپ چاندتے ہوئے دیفینس کے ایکزام ہے جیسے کہ یہ فوس بائی گروپ کا ایکزام ہے سی ڈی ای پی ای سی ایکزامنیشن ہے آدھا سیویل سرویسیز ایکزامن ان سبھی ایکزامنیشن میں اس سے ریلیٹیڈ کوششن پوچھے جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہ خراب کرتے ہوئے ہم ہمارے کوششن کیوں بڑھتے ہیں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کوششن کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کی یہ ہے جو کوششن ہے میں نے جو سکھایا تھا آپ کو پرسینٹیج انکریمنٹ اینڈ ڈڈکریمنٹ اس سے ریلیٹیڈ یہ کوششن ہے ساری جیسے کی اس میں پہلے ہی کنسپٹ آتا ہے اپنا کونسٹینٹ پروڈکٹ کونسٹینٹ پروڈکٹ مطلق ان کا جو ملٹیپلہ ہے جو پروڈکٹ ہے اس کو کونسٹینٹ ڈڈکنا ہے ہم کو اس سے ریلیٹیڈ جو بھی کوششن ہے آج یہ ہمارا فرسٹ فارٹ ہونے والا ہے اس سے ریلیٹیڈ اس کے بعد ہم سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے اس میں ہم کیول ایک بیلی کو چین کریں گے اور آنے والی کوششن میں ہم دون سے تین بیلی کو چین کر کے اپنا آنسر لائیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہم یہ ہوتا کیا جیسے کی مان لو ہنڈڈڈ ہے اس اکل ٹو 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 اب ہمیں یہ کونسٹینٹ ہے یہ اب کونسٹینٹ رکنا ہنڈڈڈ ہنڈڈرلی لانا ہے ٹھیک ہے یہ پچیس ہے پچیس میں نے کر دیا بیس اب میں کس سنکھیا سے ملٹیپلائے کروں کہ ہنڈڈڈڈ پھر سے بن جا کس سے کروں گا میں 5 سے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا 4 کی جگہ ہے 5 سے ملٹیپلائی کر دیا میں نے پہلے کیا لگا میں نے 25 لگ دیا 25 کے جگہ پر لگ دیا میں نے 20 ٹھیک ہے مطلب 25 تھا 25 کی جگہ لگ دیا میں نے 20 کس ریشو میں چینج گیا میں نے 5 ریشو 4 میں 5 ریشو 4 جو اگلا نمبر ہے وہ اس کے انوارس ریشو میں چینج ہوگا جیسے یہ 5 ریشو 4 ہے تو یہ 4 ریشو 5 میں چینج ہے 4 ریشو 5 میں چینج ہے ٹھیک ہے بس اسی بات کا use کرتے ہوئے ہمیں ہمارے کوششن کو solve کرنا ہے ایسے ایک اور example دیکھ لیتے ہیں ہمارے جیسے جیسے کی ہمارا ہے 20 is equal to 22 into 6 ٹھیک ہے ہمیں constant اکنا product کو equal to اسے معلوم میں نے 30 کر دیا یہاں کیا آئے گا یہاں تو اپنے ڈاریک دیکھ سکتے ہیں لیکن کیسے دیکھیں گے 22 30 ہوگئی value مطلب کیا 2 ratio 3 ہے تو تو کس ریسوم change ہوگی 3 ratio 2 میں یہ value change ہو جائے گی 3 ratio 2 میں 3 کی value 6 ہے 2 کی value 4 4 ہوگی double 2 time 4 تو یہ آجائے گا 4 بس اسی کامیں use کرنا ہے ایک اور چیز دیکھتے ہیں کی کی بیس جب percentage کا بیس change ہوتا ہے percentage کا بیس change ہوتا ہے تب values پہ کتنا فرق پڑتا ہے جیسے مانا کی x y سے 20% بڑھا ہے تو by x سے کتنا پس چھوٹا ہوگا کتنا percent چھوٹا ہوگا اگر absolute value ہوتی جیسے کہ 20 سال بڑھا تو امڈا رکھ کہ سکتے تھی کہ یہاں پہ بھی 20 سال چھوٹا ہی ہوگا لیکن یہ percentage ہے جیسے x پہلے ہم لکھتے x اور y ٹھیک ہے جیسے یہ ہے x y سے x y سے مطلب کی اگر یہ 100 ہے تو یہ 20 کتنا بڑا plus کا 20 پہ سن ٹھیک ہے آپ یہ پوچھ رہا ہے buy x سے کتنا پہ چھوٹا ہے یہ buy x سے کتنا پہ چھوٹا ہے کتنا ہے 20 چھوٹا ہے 20 چھوٹا ہے percentage میں دیکھیں گی تو 20 20 value کیا ہے x سے اس word پہ آپ focus کریں x سے ٹھیک ہے from x x کتنا ہے 120 مطلب 1 upon 6 1 upon 6 fraction value کیا ہوتی 16 point six six percentage man correct ڈ円 ڈی سکتے ہیں یہ کتنا بڑا ہے ہے یہ بڑی value بنی بڑی value ہمیسی بڑی ہوگی اور کتنا % چھوٹا اور چھوٹی way ہمیسی چھوٹی ہوگی چکی آپ ایسے جسے trible example لے کے دیکھ لی انا جیسے مہنہ کی x 20% چھوٹا ہے 22 تو by کتنا پرتیسط بڑھا ہے کتنا پرتیسط بڑھا ہے x by سے کتنا پرتیسط بڑھا ہے x 20 پرتیسط چھوٹا ہے by سے تو جیسے کی x 20% چھوٹا ہے x ہے یہ by ہے مانا یہ 100 20% چھوٹا مطلب 80 کتنا 20% کم اب یہ زیادہ ہے یہ 20% یہ بیلیو کتنی کم والی بیلیو ہے کم والی اب جو بھی زیادہ والی بیلیو آئی بھلے ہی وہ پلس میں آئے لیکن 20 سے زیادہ ہوگی کتنی زیادہ 80 سے 20 ہوگیا مطلب 20 زیادہ 20 زیادہ کس نے پر 80 پر 80 1 upon 4 1 upon 4 is equal to 25% مطلب کتنی زیادہ 25% یہ بیلیو ہمیسہ اس سے بڑی ہوگی کم زیادہ والی بیلیو کم سے ہمیسہ بڑی ہوگی یہ inverse ratio میں change ہو جائیے ہم نے دیکھ لیا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو جیسے 20% چھوٹی ہے 20% چھوٹا ہے اب دارہ دیکھ سے 20% کی fraction value 1 upon 5 5 minus کے بنفرن 5 جیسے جیسے ایکس اور ریشو ایکس اور بائی کا ریشو لے لیں ٹھیک ہے ایکس کتنا اگر بائی بائی پانچ ہے تو ایکس کتنا ہوگا ایک چھوٹا چار ایکس 20% چھوٹا ہے دیکھیں ریشو بائی بائی بھلا کا ہے ادھر سے ادھر آ رہے ہو ادھر سے ادھر آ رہا ہے تو 20% زیادہ اس بات کو ادھر سے ادھر لیکن تھی اب ادھر سے ادھر جانا ہے ادھر سے ادھر جانا ہے کتنا کم ہو مائنس کا سکسٹین پوائنٹ سکس سکس پسنٹیج اس بات پیاد رکھنا نیکس ٹاگٹ بڑھتے ہیں ابھی کوششن سولپ کرتے ہیں کیا وہ اللہ ہے کسی کار کہانے میں سرمکوں کی کمی کی وجہ سے اتنوں جس کے اتپادن میں 25% کمی آتی کار اب دی کو کتنا پسند بگایا جائے کی اتپادن پور بڑھتا تھے اتپادن مکلہ پروڈکشن پروڈکشن کو رکھنا ہے کونسٹینٹ پور بڑھ رہے یہ بہلا ہے انکریس و دیڈ ڈا پروڈکشن ریمینز تا سیم پروڈکشن ہمیں رکھنا پروڈکشن کو کونسٹینٹ پروڈکشن 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 is equal to کیا برکرس انٹو برکرس انٹو ٹائم پیریڈ ان کا پیریڈ کتنی سمیے کے لیے وہ کار کرتے ہیں ہمیں بہلا پروڈکشن کو رکھنا ہے کونسٹینٹ کیا ہوا ہے ٹوئی ٹوئی پرسنٹ کمی آ جاتی ہے اس سے ہمیں برکرس ہو گا ہے کم ٹھیک ہے برکرس ہو گا ہے کم تو اس چیز کو کونسٹینٹ رکھنے کیا کھانا پڑے گا اسے بڑھانا پڑے گا یہ برکرس دیکھتے ہیں برکرس برکرس میں کیا ہوا برکرس میں کمی آئیں برکرس میں کمی آئیں مطلب 25% کی 25% کی فریکشن ویلیو مائنس کا ہے کمی ہے ایسی لیے 4 ریشو 3 برکرس اتنی ہوگا ہے تو ٹائم پیرے کتنا بڑھے گا 3 ریشو ہو جائے گا ٹھیک ہے انوازری سمچھے نہیں جائیں جتنے یہ کم ہوگا اتنے یہ بڑھ جائے گا کیونکی یہ چیز پروڈکشن کونسٹن رکھنا ہے 3 2 3 سے 4 ہوگا کتنا بڑا پلس 1 کتنے پر 3 پر 1 اپنے 3 3 is equal to 33.33% یہ اپنا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے next question کو بڑھتے ہیں یہ اپنا second question چینی کی قیمت میں 15% کی کمی ہے وہ کتنے پرسنٹ کی بڑھ دی کرے کہ بے میں کوئی پڑھ بڑھ کرنا ہو دیکھیں کیا ہوتا ہے بے میں مطلب expense اب کیا ہمیں رکھنا ہے expense کو constant expense کتنا ہوتا ہے ہمارا expense کتنا رہتا ہے پہلے ہمارا کیا price کسی چیز کی price into اس کی consumption کتنی کر رہا ہے consumption consumption جیسے example کلی دیکھتے ہیں اپنا expense مانو مانا کی 20 روپے پر کیجی price چل رہی ہے ابھی into اور ہم کنجپٹ کرتے ہیں پانچ کیجی کنجپٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کیجیس کیجی کرتے ہیں روپے 200 روپے آیا اب وہ بولا ہے کہ اس 100 کو تو constant رکھو اور price بڑھ جاتی جتنی ہم کیا کریں گے جتنی price بڑھے گی price بڑھ گئی تو ہم کیا چیری کھانا کم کر دیں گے اب چیری کھانا کم کر دیں گے یہ یہ ورہی کی بلی کم ہو جائے گی یہ زیادہ تو یہ کم ہو جائے گی so that ہم اسے constant رکھ پا ہے اسی لئے change کرنا پڑتا ہے اب اس question کو solve کرتے ہیں یہ والا کیوں لگ اپنی دیکھا conjection into price expense کس میں price میں کمی آئی ہے price میں کیا کمی price میں کتنی 15% 15% کی کمی 15% مگل 3 20 20 سے کوئی بیلی ہو جاتی ہے 17 20 سے کوئی بیلی 17 ہو گئی consumption price میں کمی آئی consumption بڑھے گا consumption reverse ratio ہو جائے گا 17 20 17 20 کتنا بڑا 3 کتنے پر 17 پر اور percentage 200 کتنا جائے گا 300 اپن 17 percentage جا گئے اپنا آنسر بیلی اپنا 70 second آنسر اوکی نیکھ کوشن کیور بڑھتی ہیں یہ اے کی آئی بی کی آئی سے یہ بھی بتایا تو اسی ٹائپ کوشن نہیں کی اے کی آئی اس انکم اور بی انکم دونوں کا ratio لے لیتے اپنے اے کی آئی بی کی آئی سے 40% آدھیک ہے اے کی آئی کہتے ہیں اس انکم اس 40% مور اگر یہ 100 ہے تو 140 140 100 ratio کتنا ہو گیا ہے 0 سے 0 7 ratio 5 کیتے ہیں what percent by what percent 20 income is less than income less than the income of pay اے کی آئی سے اے کی آئی سے کتنا کام ہے مائنس کر 2 2 اپن 7 ٹھیک ہے into 100 کر لیں 1 upon 7 ہم جانتے 1 upon 7 کتنا ہوتا ہے 14 point 28 percentage 2 upon 7 کتنا ہوگا اس کا ڈاول کتنا ہوگا 28 point 56 percentage یہ جو video تھی ہماری percentage to fraction اور fraction to percentage video میں یہ سب چیز cover کر رہا کہ آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں میں اس کی لنک آئی button میں دے دوں گا آگے بڑھتے ہیں 28 point 56 percentage آگے اپنا answer next question کیوں بڑھتے ہیں اپنا یہ بھی اس type question ہے a ratio لے لیتے ہیں a ratio کوششن آگے تو constant product okay expense is equal to price into consumption price میں price میں increment یہ price میں کیا increment آیا 18 percent 80 percent کی fraction value لگ ستتا ہوں 18 percent کی fraction value کیا ہوگی plus to open 50 ٹھیک ہے مطلب اگر 50 تھی تو 50 sorry 59 آگا یہ 59 50 تھی تو 59 ہو گئی consumption کتنا ہو جائے 50 تو 59 ہو consumption 59 تو 50 ہو جائے 59 تو 50 کتنی کمی کتنی کمی کری میں 9 کم کی کتنے پر 59 پر into 100 کیا ہم 100 یہ کتنا percentage یہ ساری approach value 50 3 50 5 یہ آپ کیا کر یں اس کا دیکھو یہ ہے اپن find کر یہ 9 کتنا percentage ہے اگر 59 کا میں 10 پر سنٹ کتنا آئے گا 5 پوائن 9 ٹھیک ہے آگر اسی کا میں 5 پر سنٹ کی دیکھو 5 پر سنٹ 5 پر سنٹ کتنا ہوگا اس کا دا 2 پوائن 9 5 ٹھیک اتنا آئے گا ان کو add کر دوں 5 8 8 8 1% کتنا ہوگا 0.5 9 9 اور ہم کو یہ چاہیے 15 کتنا کر دے اپروکس میٹ 3 ٹائم اڑھائے اس کا 0.1 اپروکس 3 ٹائم ہوگا اس کا 3 ٹائم مطلب وہ ہی جائے گا لگ 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 0.5 ڑھائے ڑھائے اپنا کتنا آجائے گا پلس میں 1.5 5 9 اور اپنا پرشن ٹائم میں کتنا ہوگا 15% 1 پوائنٹ میں اپنا 0.3 اور 0.1 0.1 پرسنٹ کتنا آئے 0.1 آئے 0.5 0.05 پرسنٹیج اور 0. یا جائے اپنا لگ لگ 0.15 0.15 0.15 ہم اس کو پیٹ کسکتے ہیں یہ آگے اپنا 15% 10 اور 15 پرسنٹ اور 0.3 پرسنٹ ملہ 15 پرسنٹ اور ٹوٹل ویلیو اپنی آگے 9 یہ آگے اپنا 9 اپنا right option یہ ہے خیفتین پوائنٹ 3 پرسنٹ یہ اپنا exact answer آچکھا ہے approximation میرے دیکھنے کے بار میں بھی next question اور بڑھتے ہیں یہ ہے اپنا next question یہ ہولے the income of a is 40 more than the income of b why what percent is the income of b less than the income of a ہم کو income دے رہا اس کی انکم اے اور ب کی دو لوگ کی انکم ہم کو گون ہے اس انکم ہے اس 40% آپ دیکھ سکتے ہیں پلس 40% اس کی بیلیو کیا 2x5 ہم دیکھ چکے ہماری پرانی ویڈیو میں آپ نہیں دیکھ تو آپ دیکھ سکتے ہو 2x5 ہو گیا یہ 5 ہے تو یہ 2 مور ہے میں لب یہ 7 ہے میں لب ایک ہی آئیس سے کتنا کم ہے یہ 2 مور میں کتنے پر دو گھٹے ساتھ دو گھٹے ساتھ into 100% کتنا ہو گیا یہ ٹوٹل 200 اپن میں 200 اپن میں 7% this is the right answer next question کو بڑھتے ہم یہ اپنا 8 question اگر اے کی آئے ب کی آئے سے 24% کم ہے تو ب کی آئے اے کی آئے سے 24% کم ہے مائنس کا 24% کتنا 30% کی ویلیو 6 بٹے 25 ہوئی پھر ہم ریشو بنا لیں گے انکم کا ریشو a ریشو b is 24% less اگر یہ 25 ہے تو یہ 6 less ہے مطلب یہ کتنا ہے 19 ٹھیک ہے اب یہ پوچھتا ہے کہ b کی آئے اے کی آئے سے کتنا آج ہے بھائے what percentage b's income is more than a a سے کتنا جاتا یہ plus کا 6 ہے ٹھیک ہے کتنے پہ ہے 19 پہ ہے in 200 percentage کتنا ہو جائے گا یہ 60 600 upon the 90 کہا ہیں یہ ہمارا مین مقصد اس طرح سے میں ہونے والا کیول اور کیول concept کو basic سمشن concept ہے اس ٹائپ کی جو question ہوتے ہیں کس ٹائپ سے بنتے ہیں بس پہلا target ہمارا یہ ہی ہے یہ مہارا آج کا last question ہے یہ series میں ہم نے کیول ابھی ایک factor کو change کیا ہے کیا expenditure equal to price into conception ابھی ہم کیول اور کیول ایک factor کو change کیا وہ ہے کہ اس کو constant رکھا ہے ہم نے ہم نے کیول اور ایک factor کو change کرتے ہیں ان میں سے next question دیکھیں گے next level ہوگا question کا ان میں ہم کوئی دو factor کو change کر رہا ہوں گے اور 30 factor پہ effect دے گا جائے گا اس میں دیکھتے ہیں کہ the price of petrol wise raised by 15% مالا price بڑھ جاتی ہے by how much percentage should a motorist reduce the consumption of petrol so that the expenditure when it does not decrease expenditure کو کیا رکھنا ہے constant expenditure should be constant expenditure honا چاہی ہمارا constant expenditure کو constant کیا جائے کیا جائے increase 15% 15% 15% مالا price 15% مطلب 3 upon 20 مطلب 23 price 23 ہو جاتی ہے consumption کتنا ہو جائے گا consumption reverse ratio 20 آ جائے گا یہ آگئے اپنا یہ بولا ہے کتنا کتنا کم کرنا چاہیے 3 کم کرنا چاہیے کتنے پہ 23 پہ 200 200 یہ اپنا ہے 30 30 70 70 بچہ 3 بار میں چلایا جائے گا 69 بن بچہ یہ آگئے اپنا آنسر ہے یہ آگئے اپنا دے آنسر 13 is to 1 y 23 یہ اپنا آنسر آگیا آپ کوش سے لے دے گا کوشش بھی ڈاؤٹ ہے کوششن سے لے دے تو آپ ہم کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو جیس بھی آپ کا جیسا بھی ڈاؤٹ ہے وہ کلیے کر دیا جائے گا